ہیلو دوستو نمشکار کیسے آپ سب لوگ تو فرنڈ سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل سنیل کوشل میں دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ریجیڈینشل کے ساتھ ساتھ نون ریجیڈینشل کی ویکنسیز بھی میں لے کے آئے ہوں چار سکولز ہیں اور دو راجے ہیں جہاں سے یہ ویکنسیز آئی ہیں اور ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ دونوں طرح کے سٹاف کی یہاں پہ ریکوائرمنٹ چل رہی ہے دوستو کمنٹ باکس میں جرور لکھ کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون کون سی سٹیٹس کے لیے کون کون سی راجے کے لیے کون کون سی ویکنسیز کی ڈیمانڈ ہے آپ کی تو اس پہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں یہ چارچ کون کہاں پہ ہے کون کون سے اور کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے ہاورڈ لین سینئر سیکنڈری سکول امریسر سائی میں ہے یہ اور چھبال چھبال روڈ چھبال روڈ ہے یہ چھبال میں ملے ایریہ کا نام ہے یہاں پہ تیچر کی ریکوائرمنٹ ہے میتھمیٹکس تیجیٹی اینڈ پیجیٹی کومرس میں پیجیٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن ایم کام ہونی چاہیے سیلری نیگوشیبل رہے گی ٹو اینڈ فرو ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی آپ لوگوں کو امریسر سائی سے مل جائے گی اور ان نمبر پہ آپ کال کر کے پوری جانکاری بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو ایمیل آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ اپنا بائی ڈیٹا بھیج دیں دوسرا سکول ہے سینٹرل کانونٹ سینئر سیکنڈری سکول اولڈ کیرون روڈ پٹی ڈسٹیک تارن تارن یہ پنجاب میں ہے سی بی ایسی سے افیلیٹیڈ سکول ہے یہاں پہ ایڈمنیسٹریٹر کارڈینیٹر لائیبریرین کی ریکوائرمنٹ ہے ایم ای انگلیش ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے along with ایم ایڈ اور بی ایڈ میوزک ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے کلاسیکل اینڈ ویسٹرن کے لیے اور اس کے لابا آئیٹس ٹرینر with strong communication skills کی ریکوائرمنٹ ہے انٹرسٹریٹ کینڈریٹس بائی پوست یا پھر بائی ای میل اپنا بائی ڈیٹا گیون ای میل آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں یا پھر گیون نمبر پہ کال کر کے پوری جانکاری بھی لے سکتے ہیں تو دوستو اس کے لابا اب تیسرے سکول کی طرف ہم چلیں گے جو تیسرا سکول ہے اس کا نام ہے ایم جی این بہت بڑیہ سکول ہے دوستو جلندر میں ہے یہ ایم جی این ایڈ ایڈوکیشنل ٹرسٹ پرسنلی سکول کو میں جانتا ہوں یہاں پہ ایک تو پوسٹ نکلی ہے مینجر کم ایسٹیٹ آفیسر کے لیے فور اٹس پبلک سکولز ان جالندر بہت بڑا گروپ ہے یہ اور یہ جلندر کپورتلا میں جلندر اینڈ کپورتلا میں ریکوائرمنٹ ہے کپورتلا جلندر سے لگ بک 40 کلومیٹر دور ہے ویکنسیز اوپن فور ریٹائرڈ پرنسیپل جو ریٹائرڈ ہیں پرنسیپل یا وائس پرنسیپل کسی سی بی ایسی یا سینک یا آرمی سکول سے یا پھر کسی بھی آرمی ایڈیوکیشنل کورپریشن سے ریٹائرڈ آفیسر ہے وہ سب ہی اس چوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج آپ کی 65 سے نیچے ہونی چاہیے سیلری اکورڈنگ ٹو ایکسپیرینس اینڈ ایڈیوکیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی کر دینا ہے یہ ای میر آئی ڈی جو سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اس کے بعد اگلا جو سکول ہے چوتھا سکول بہت بڑا ہیماچل کا نمبر ون سکول وہ لوگوں میں اس کو ایک ریجڈینشل سکول ہے اچھی خاصی آپ لوگوں کو سیلری بھی یہاں پہ مل جائے گی آل انڈیا سے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ہیم اکیڈمی پبلک سکول وکاس نگر ہمیرپور سینٹر آف سٹی میں ہے یہ ہمیرپور میں گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں بہت بڑا کیمپس ہے یہاں پہ فیکلٹی چاہیے آرٹ اینڈ کرافٹ کے لیے چیف ہوسٹل وارڈن کی ریکوائرمنٹ ہے میل اینڈ فی میل ایڈمین آفیسر کی یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے having ایکسپیرینس آف سکول ایڈمینیسٹریشن کوچیز چاہیے پار ٹائم سکیٹنگ کے لیے سویمنگ کے لیے ٹیبل ٹینس کے لیے اور کرکٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بائی ڈیٹا یہ جو ویب سائٹ ان کی اوپن کرنی ہے اور کریئر سیکشن میں جا کر کے اپنا بائی ڈیٹا بھیج سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح سے بہت سارے سکولوں سے ہمارے پرسنل ٹائم بھی ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پرسنل انفارمیشن ملے آپ کے وٹس ایپ کے ذریعے یا پھر آپ کو ریکمینڈ کیا جائے ڈائریکٹ انٹرویو کروایا جائے اس کے لیے ہم نے ایک پرسنل ریکمینڈیشن میمبرشپ پروگرام بھی سٹارٹ کیا ہے پرسنلی یہاں پہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے فری آف کاؤسٹ رہتا ہے لیکن پرسنلی تھوڑے نومینل چارجز جرور ہیں اگر وہ بھی آپ پرسنل ریکمینڈیشن میمبرشپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے نمبر 9888 506245 پر وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں بیسٹ آف لک